یہ ریکھیں جی اب پھر ادھر موڑ رہے ہیں اچھا چلو بھئی اس کو اٹھاتے ہیں ادھر رکھتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوگا اس کا بھول اسلام علیکم جی ویلکم بیک تو دی نیو ویلوگ ویلکم بیک تو دی ویری بیوٹیفل ویلوگ بھائی کامشاہ مکا کے آگے ہیں تو بھائی ادھر دیکھیں بھائی ٹرالی جو انا فل لوڈ ہو گیا یہ آگے ہے دو سو چالیس میسی تو پیچھے ہے بھائی خالد کا ٹریکٹر غازی دوہزار دس موڈل تو بھائی ہمارا راستہ کافی زیادہ خراب ہے تو ابھی آپ کو بھائی دکھاتے ہیں ان دونوں ٹریکٹروں کی پرفورمس پہ استاجی کرن لگے نے اسٹار تے ہو گیا میسی افکار پچھلی گٹی پہلے اسٹار کھڑی ہے دیکھا گیا تو انہوں میں راہ دکھا رہے ہیں تھوڑا جا یار راہ جو نیر والا ریم پہ نا یار وہ کافی زیادہ خراب ہے تو ابھی بھائی صاحب ادھر سے سامنے سے نا داستہ جو نا وہ صحیح کر رہے ہیں یہ دیکھیں ادھر سے بھی کیا اور آگر سے بھی تو ادھر دیکھیں بھائی اگنہ چوکھا ہے نہیں موڑی لگنا چوکھا کھلا ہے نہیں 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 یہ رہے ہو ساتھے چار سو مان کے درمیان گنہ لوڈ ہوا ہوا ہے یعنی ٹریکٹر آپ دیکھ لے بھائی کہ انہوں میں ہوا ہے یہ گنہ کتنے ہوگا آپ دیکھ لے تو آپ نے ٹرالی کنے پھرتی ہے ھولنہ پھرتی ڈرالی ہے بھائی تو آپ اپنا اندازہ کمنٹ میں بھتائیے گا بھائی آپ دیکھ لیں تو آپ نے بتانا بھی ہے کمنٹ میں بھائی یہ کتنا گنہ ہے ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں بھائی پیچھے سے بھی تریکٹر لگ گیا اور آگے سے بھائی صاحب ریڈی ہے تو ابھی کرتے ہیں جی شروع یہ دیکھیں ابھی تو بھائی سکون سے لے کر آ رہا ہے گائز یہ دیکھیں بھائی یہ آگئی ہے پولی تو کافی زیادہ خراب ہے اور وزن بھی کافی زیادہ ابھی دیکھتے ہیں پیچھے والے ٹریکٹر کے دھویں چیک کریں یہ آگے والے رام رام سے لے کر آ رہے ہیں ان کے دھویں چیک کریں تو گائز یہ تو فائنلی گزر گئی ہے الحمدللہ آگے دیکھتے ہیں بھائی آگے ایک اور پولی آ رہی ہے یہ پولی ایک اور آ رہی ہے اور اس کے بعد بڑا ہے ریمپ یہ دیکھیں یہ آگے ہے دوسری پولی دوسری پولی دوسری پولی دوسری پولی دوسری پولی آگیا ہے یہ دیکھیں بھئی بریک نہیں لگی اس کی یہ دیکھیں گائز ادھر سے بھئی ان سے کنٹرول نہیں ہوئی یہاں بریک نہیں لگی بھئی دیکھیں آگے نہر میں جانے لگا تھا وہ تو شکر ہے پیچھے والوں نے روک لیا تو بھئی یہ نہر میں نہیں گیا یہ دیکھیں بھئی آگے سے اس کے حالات دیکھ لیا ہے یہ دیکھیں گائز ابھی بھئی پیچھے کرنے لگے ہیں ٹرالی کو کیونکہ ٹریکٹر آگے سے نکالنا ہے بھئی سیدھا کرنا ہے تو وہ بھی پیچھے ہمارے پیچھے کر لیتے ہیں انہوں کی پیچھے رکھے ہیں تیاروں کے نیچے انہوں نے رکھ دیئے ہیں بڑے بڑے پتھر وہ بھئی ٹریکٹر پیچھے ہٹ گیا ہے لگایا ہو بھی ہوا ہے رام رام سے پیچھے ہیں ایدی بریک کا نا ہے نہیں ہے گلے دیا یہ دیکھیں بھئی جا رہا ہے پیچھے آہستہ 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 دیکھیں یہ بھی پیچھے ٹریکٹر بھی لگا ہوا ہے اور انہوں نے انٹے دی تھی یہ دیکھیں اب میں یہ رکھ گیا رویicated ہیں کہ ہوں کو پیچھے کر لیتے ہیں کیونکہ یہ ٹریکٹر بھی مہودند ہے مہودنہ ہے there یہ رکھیں بھئی یہ رکھیں بھئی اب ihnen مہودندوگ بھی مہودند موسیقی ڈیوڈ 是ی نیند ڈیوڈ ڈیو؛ توانی نینید ڈیوڈ دان كُنل بچی ایوڈ ڈیوڈ 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 یہ دیکھیں گائی یہ سائید سے بھائی آگے سے بمپر کر رکھا عرہے ہیں یہ دیکھیں گائی یہ دیکھیں گائی ایڈا نچن کھل ہوگی یہاں یہ دیکھیں گائی اب پھر یہ دیکھیں گائے ہیں پیچھے ہور کار لو کہ نہیں جانا پیچھلا ٹریکٹر یہ دیکھیں گائز اب آگے سے بھائی بمپر کو پا رہے ہیں بھائی چادرے تو پھر ان سے کھینچیں گے ایک سائیڈ کو ادھر سے بھائی پیچھے بتا رہے ہیں بھائی آسرا کرنا یہ رکھیں گے آگے 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 چلو بھائی شکر ہے بھائی نکل گئی آہ اوہے چلو تو راستہ کافی زیادہ خراب ہے ہمارے پول تک اس کو پول تک دھکا لگا کر چھوڑ کے آتے ہیں کئی بھی مسئلہ بن سکتا ہے راستہ کافی زیادہ خراب ہے اس وقت ٹریکٹر ساتھ لے کر جا رہے ہیں یہ دیکھیں گائز یہ پولی ادھر سے خطرناک ہے تو ادھر سے ابھی ٹرالی آ رہی ہے تو دیکھتے ہیں بھئی یہ دیکھیں بھئی اس ویلوگ چاہاں میں تھوڑے جے کلپ پہنی چینجنگ کرتی ہے جیڑا بہت اللہ ویلوگ سے نا ٹرالی ٹریکٹر نے شوگل ملی اللہ وہ پہلے آئیڈ کرتا ہے پہلے اللہ ویلوگ سے نا بہت چیئے آئیڈ کرتا ہے میں کہہ کہ انتظار نہ کرنا پا تو اسی پہلے جیڑا وہ ویلوگ پہلے دیکھ لیو ہوتا گیا ہے ٹریکٹر نے نقصان ہوتا سلنسر جیڑا سی نا وہ دوبارہ ٹوٹ گیا ہے شاپ پر تھوڑا ہے میں زیادہ کھچ لیا سی گا وہ ٹوٹ گیا ہے اس ویہاں تو باقی ہوتا اسے ان سارا سین کے جیڑا نا دیکھ لو اس سے ویلوگ دیکھ چاہا ہونا تھا پہلے سی گا لیکن یار میں پھر کیا میں کہہ تو اسی پہلے شوگل ملی اللہ دیکھ لو اس تو بعد جیڑا نا فیصل لوگوں کی طرف سے میں آ گیا تھا بھئی آپ سوچ رہے ہوں کہ ویلوگ نہیں بنایا بھئی بھئی بھولی نے کال کی تھی تو وہ کہتے تھے بھائی کی ضرورت ہے جلدی آجو بھئی میں نے ادھر سے جلدی کی کماری اور رانے کی کی جب آیا تو گھر بھئی اور ریڈی تین بھائک جو ہے نا ہماری وہ مجود تھی تو بھئی انہوں نے کہا میں ہم نے تو مزاک کیا تھا تو تم آبی گئے ہو تو میں نے کہا چلو بھئی اب آگے ہوں سوڑو یار ابھی کھانا کھایا ہے بھائی ساک کے ساتھ پینٹ کی تو بھائی یہی سوگات ہوتی ہے سردیوں کی تو بھائی کنو شنو جو ہے نا وہ میں پاڑنے لگا ہوں کیونکہ پیٹ میں تھوڑی تھوڑی نا جلن ہو رہی ہے تو ابھی کنو کھاتے ہیں الحمدللہ گائز کنو شنو مکالی ہے تو بھائی آج کا آپ کو موسم پہلے دکھا دوں بھائی ادھر دیکھیں الٹر وائٹ کر کے دکھاتا ہوں یقین ماننے دو بج کے باون منٹ ہو رہے ہیں ابھی تھوڑا سا سورج نمودار ہو رہا ہے کل اور آج کا پورا دن گزر گیا ہے تو بھائی ابھی تک سورج ابھی نکلا ہے پہلے دو دن بالکل بھی نہیں سورج نکلا جب بھی سورج نکلنے والا ہوتا تھا تو بھائی بادل آگے سے آ جاتے تھے ٹھیک ہے موسم کافی زیادہ خراب تھا سردی کافی بڑھ گئی تھی تو لیکن الحمدللہ بھائی ابھی سورج دیکھیں بھائی نکلا ہے تو دھوپ شوپ ہو گیا بھائی حوال اگوال اتنے ہیں آپ کو بتایا بھائی سردیوں کے دن چل رہے ہیں تو نہا نگا دیلی نہیں کرتا تو بھائی چھوڑو شیار ویلکم ہو گئے سب کا نیو ویلوک کے اندر جس نے ابھی تک ویسائی جیٹ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک شیئر کومنٹ اور بیل آئیکن کو دوبارے آج کا سین یہ ہے کہ اب پہلے آپ کے لئے ہے بھائی ایک گوڈ نیوز وہ ہے بھائی موٹر سائیکل کے بارے میں انہوں نے میرے ساتھ بھائی دوبارہ دوسری مرتبہ انہوں نے میرے ساتھ بھائی فراد کر لیا ہے دھوکھا کیا ہے میرے ساتھ تو وہ آپ کو اینڈ میں بتاتا ہوں آپ کے لئے سرپرائز بھی ہے اور گوڈ نیوز بھی وہ آپ کو اینڈ میں بتاتا ہوں تو پہلے چلتے ہیں بھائی ٹریکٹر جب ہم اسٹارڈ کرتے ہیں نا تو بھائی اسٹار نہیں ہوتا کیونکہ سردیوں کی وجہ سے بھائی وہ تھنڈا ہو جاتا تو تھوڑی سی دھوپ کہنا نکلی ہے اس کا جا کرنا بھائی شاپر دو تین دن ہوگی اس سے شاپر نہیں ہوتارا شاپر اتار دیتے ہیں کیونکہ اس کو بھائی دھوپ شوب لگے کچھ اس کا مبلائل جو نا وہ ٹھیک ہو جائے تو جب اسٹار کرنا کیونکہ آج کل ضرورت پڑ جاتی ہے تو اسٹار کرنا پڑے تو بھائی اسٹار ہو جائے دیکھیں بھائی علی بھائی دھوپ کے مزے لے رہے اور سوئے پڑے ہیں چاہہہہہہ یہ بھائی سوئے پڑے ہیں ٹھیک ہے نا کام شاپ مکہ آ کے پہ گئے ہیں تو بھائی اب سو رہے ہیں تو بھائی ابھی مجھے دو تین کام ہے تو پہلے بھائی شاپر جو اتار لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی ٹریکٹر کو پڑ دیا ہوا ہے شاپر سو روحے ہوئے ہوئے یہ سلنسر ٹوٹ گیا یار تھوڑا سا شاپر کو میں نے زور سے خینچا بھی یار اس سارے سلنسر ٹوٹ گیا پہلے ہی ویلڈ کروایا ہوا تھا یہ دیکھیں گئی اب دوبارہ ٹوٹ گیا نا زیادہ نقصان ہو گیا بھئی اچھا چلو بھئی اس کو اٹھاتے ہیں ادھر رکھتے ہیں پتہ نہیں کیا ٹریکٹر سے یار شاپ پر اتارنا مہنگا پڑ گیا یار میں نے تو بھئی سوچا تھا کہ بھئی اس کو دھوب شب لگ جائے گی وہ اچھا دھوب لگ گیا بھئی شاپ پر اتارا سارا سلنسر ٹوٹ کے ہو گیا آگے پہلے جو سلنسر ویلڈ کروایا تھا نا یار وہ پتہ کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم آم ویلڈنگ کروانے جائیں تو وہ سستی ہو جاتی ہے تار جو ہوتی ہے نا ویلڈنگ والی وہ سستی آ جاتی لیکن اس کی پانچ سو روپے کی ایک تار آتی ہے تو اس وجہ سے یار یہ پہلے بھی تین چار تاریں اس پہ لگی تھی تو یہ ویلڈ ہوا تھا کیونکہ نیچے سے وہ یار تھو سلویا نہیں ہے تو وہ بٹھی والا کچھ اور سسٹم ہے اس کا مجھے نہیں اتنا کنفرم تو لیکن بھائی اس میں نا جو ایک تار کی ویلڈنگ ہے نا وہ پانچ سو روپے تھی ایسی تین چار لگی تھی تو اب پھر بھائی تھوڑا سا اس کو کھینچا ہے بھائی شاہ پر جلدی جلدی تو وہ نیچے آ گیا یار ٹوٹ گیا پھر اتنا زیادہ نقصان ہو گیا یار ویلکم بیک گئی نیکس ڈے کے اندر تو بھائی کل کام شاہ مکاتے ہوئے رات ہو گئی تھی تو بھائی میں ویلوگ نہیں بنا سکا تو بھائی باقی ویلوگ جو رہا ہوں میں آج کنٹینیو کر رہا ہوں آپ کو پہلے بتا دوں بھائی موسم دیکھیں اتنی زیادہ سردی ہے یہ دیکھیں بھائی مجھے لگ رہا ہے بھائی آج بھی جو رہا سورج بل کل بھی نہیں نکلے گا یہ دیکھیں بھائی کل سے بھی زیادہ برے حال ہیں تو کل رات ہی دھن پڑ گئی تھی تو بھائی صوبہ تو اتنی زیادہ تھی نا کہ تو بھائی ابھی بج رہے ہیں ساڑھے گیارہ تو آپ موسم دیکھ لیں بھائی کتنا خراب ہے اور بھائی اتنی سردی میں مجھ سے ویلوگ بھی نہیں بنایا جا رہا یہ تو میں مجبوری کے تحت بنا رہا ہوں ابھی جانا ہے بھائی میں نے سیٹی تو بھائی کچھ سمان تھا جو کہ بھیجنا ہے فیصل آباد تو اس وجہ سے بھائی میں ریڈی شیڈی ہو گئی ہوں تو ابھی چلتے ہیں بھائی سیٹی اور ناشتہ وغیرہ میں نے کیا بھائی آپ کو سیٹی جا کے بتاتا ہوں ناشتہ وغیرہ دیکھتے ہیں بھائی سیٹی سے کرنا یا گھر سے کرنا ابھی بھائی سمان جو بھیجنا ہے مجھے ہو رہی یہ لیٹ اٹھاتے ہیں موٹر سائیکل سمان اٹھاتے ہیں اور بھائی چلتے ہیں سیٹی تو جس نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک شیئر کومنٹ اور بیل آئیکن کو دوبار دیں بھائی اس ویلوگ میں ناک کو ہوا نہ لگے تو یہ دیکھیں بھائی سمان جو ہے نا وہ اس گٹو ابھی بیٹھتے ہیں سفر کی دعا اور نکلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن سبحان اللہ صرف اللہ نا حاضر مہا فندہ مکجدین وعی نائلہ ربی طرح منقلی من تو بھائی ابھی چلتے ہیں سیدھا ملتے ہیں جا کے شورکورٹ بھائی بھائی مولا پیٹرولیم پہ بھائی ادھر سے ڈلوا لیتے ہیں فیول بلکل ختم ہو چکا تھا ابھی تو ادھر سے ملتے ہیں پھر چلتے ہیں دو Görین چاہے где تو گائی ابھی بھائی جا رہا ہوں tairy müھے گھ رہا رہا ہوں میں گھر اور سامنے دیکھیں بھائی راستہ بند ہوا پڑا engel اللہ تغرائی السفر ریاد치坐ر رهم مہت کی بھائی ابھی پتہ نہیں کدر سے گزارنا پڑے گا موٹسائیکل ہلکم بیک گائز بھائی گر پہنچا ہوں یار ادھر سے ویڈیو بناتا تھا موٹسائیکل نہیں گزرنا تھا تو موٹسائیکل گزارتا ہوں تو بھائی ویڈیو نہیں بنی تو اس وجہ سے بھائی میں نے نا موٹسائیکل گزارا ہے تو ویڈیو نہیں بنی یار کیونکہ بڑی مشکل سے گزرا ہے تو ابھی گر پہنچا ہوں چائے بناتے ہیں اور اس کے بعد بھائی ناشتہ کرتا میکم بیک گائیز آپ کے بھائی نے چائے بنا لی ہے بھائی میں خود بنا لیتا ہوں ایسا ویسا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ دیکھیں بھائی چائے بنا لی ہے ٹھیک ہے ساتھ میں ہے ہمارے پاس دو عدد بسکٹ تو بھائی یہ ہے بھائی گولگول پنی یہ دیکھیں بھائی اسے لسی کی پیننی کہتے ہیں اس میں بھائی ڈلے ہوئے ہیں آپ کو دکھاؤں بدھام یہ پستہ ہے ٹھیک اس کے بعد ہے اس میں خروٹ اور یہ گڑھ والی بنی ہوئی ہے دیسی گیوں میں بنی ہوئی ہے اور بہت ہی تیسٹی ہے اب یہ آپ کو کھا کے دکھاتا ہوں اس میں درمانے میں لیکن یہ ہے گھرم زادین میں کھاتا ہوتا 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 اور بھائی ابھی پیننے جائیں ابھی اٹھاتے ہیں بسکٹ بھائی میرا فیوریٹ ہے یہ دیکھو ہے اس میں ڈبل چوکلیٹ ہوتی ہے مزا آگیا ابھی چاہی اور بسکٹ میں کھا ہوں ناشتہ میں اس سے ہی کر رہا ہوں ٹھیک میں ڈیڑھ بجھ رہا ہے اوپر سے تو ابھی ناشتہ کر رہا ہوں دیکھ لیں آپ سردیوں کے دنوں میں تو چاہی شاہی موکاتے ہیں میں پھر بعد میں آپ کو باقی حسین بتاتے ہیں ٹریکٹر ساتھ ساتھ ہی جا رہا ہے تو بھائی وہ نا پول تک چھوڑ آئیں گے ٹرالی کو تو ابھی میں آگیا ہوں واپس مجھے آئی ہے حمزے لوگوں کی کال یار علی کی تھی ہیپی برٹ دے تو بھائی مجھے جانا پڑے گا اب لازمی تو ابھی میں واپس آ رہا ہوں تو ابھی تیاری شہری پکڑ نہیں ہے ٹھیک ہے تو آج کی ویلوگ کا یہیں پہ کرتے ہیں اینڈ لائک اور سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو دبا دیں ہوئے ہوئے بھائی سانس بہت چڑی ہوئی ہے تو ادھر میرا راستے میں موٹر سیکل بھی کھڑا ہے تو ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں گے مدجید یہ اجازت اللہ حافظ